بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک تھاک ہوں ہم کر رہے ہیں سٹی ایس ریز روان کی سریز جس کا ہم لیکچر کریں گے لیکچر نوبر ٹھٹی فائی سٹارٹ جس میں ہم انٹرولز پڑھیں گے کہ کس طرح انٹرولز کو آپ یوز کرو گے اور کون سی ڈسٹیبوشن اور کہاں اور کب یوز کریں گے ٹھیک ہے ہم کنڈیشن پڑھیں گے اور ریکوائرمنٹ پڑھیں گے کہ کون سی ریکوائرمنٹ ہوگی کون سی کنڈیشن لگے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیوز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ورسپ گروپ میں شیئر کیا کریں اور فیس بک پر جو ہے نا ہمارا لنک کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیا کریں ٹھینکیو جی بڑھتے ہیں آگے چلیں جی دیکھتے ہیں انٹرول لوجکس ہیں کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں اس کی کنڈیشن کون کون سی لگیں گی جب سگما ناؤن ہو جب سگما آپ کو ملوم ہو پیپر میں دیا جائے کہ سگما یہ ہے ٹھیک ہے نا سگما یہ ہے تو اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سگما آپ کو دیا گیا ن جتنا مرضی آ جائے ن لارج و سمال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کا جو فرمولا لگے گا انٹرول فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ آپ کا فرمولا جو لگے گا وہ لگے گا یہ ایکس بار بلاس مائنس زی آلفہ بائی ٹو جی سگما آور سکے روٹ این ٹھیک ہے نا اسے بولتے ہیں زی ڈسٹیبوشن تو یہ ہمارا کیا لگے گا یہ والا فرمولا لگے گا کب جب ہم کہہ رہیں گے انٹرول فائنڈ آؤٹ اور کیوں کہہ جی ساملا کی بات کی اسی طرح اگر میں دوسرے پوائنٹ کی بات کرتا ہوں کہ سگما اگر ان ناؤن ہوتا ہے سگما کیا ہوتا ہے ان ناؤن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تیس ہو یا تیس سے بڑھا ہو ان تیس ہو یا تیس سے بڑھا ہو تو پھر کیا ہوگا پھر لگے گا ان ناؤن ہے نا سگما یہاں پر ملوم ہی نہیں ہے تو ایکس بار پلاس مائنس زی آلفہ بائی ٹو سگما کی جگہ پر سٹینڈ ایوییشن ایس آور سکے روڈ آ جائے گا صرف یہ چینج ہوگا کیونکہ جب یہ ملوم ہی نہیں ہے پیپر میں دیا ہی نہیں ہے تو ایسے دیا ہوگا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان گریٹر دن ایکول ڈو تھرٹی ہونے جائے ادھرو بائیز لگیا ہوگا ادھرو بائیز اگر چھوٹا ہے تو پھر اس کا کیس آگے لگ سے بن جائے گا سمیلہ کی بات کی اگر ان لیس دن نگریٹر دن ایکول ڈو تھرٹی نہیں ہے لیس ہے تو اس کا کیس آگے مزید ڈسکس ہو جائے گا وہ کیسے کریں گے دیکھیں درہ تیسرا سگم آگر ان ناؤن ہے سگم آگر ان ناؤن ہے دو کیس بن گئے سگم آگر ان ناؤن ہے اور ان لیس دن تھرٹی ہے تو پھر کیا ہوگا ایکس بار بلس مائنس تی تی دیسٹریبوشن آ جائے گی تی الفہ بائی ٹو وی ڈگری آف فریڈم وی ڈگری آف فریڈم کیا چیز ہوگی وی ہوگا جی آپ کا اینڈ مائنس ون کے ایکول یہ ہوتا ہے ڈگری آف فریڈم تو یہ جو کیس ہیں آپ نے دیان سے یاد کرنے یہ آپ کے پی ڈی ایف میں نہیں لکھے ہوئے یہ میری اپنی خپت ہے اپنی زیادہ محنت ہے کہ میں نے یہ خود سے نکال کے اپنے نوٹسوں سے پھر آپ کو یہ ناؤن کر کے دیئے ہیں سمجھے گی بات کی اس کے بعد نا یہ ہمارے پاس ہے سارا اوورال جو ہے نا کیسا ہوگا کہ تو پاپولیشنز اگر آجاتی ہیں تو پھر تو پاپولیشنز میں کیا کرو گے آپ کہ سگما ون اور سگما ٹو جو ہے نا ناؤن ہے آپ کو ملوم ہے تو اس کے لئے فارمولر یہ لگے گا ایکس بار ون منس ایکس بار ٹو پلاس منس زی الفا بائی ٹو سکیر اوٹ سگما ون کا سکیر آور این ون پلاس سگما ٹو کا سکیر آور این ٹو ٹھیک ہے نا تو یہ لگے گا کب جب سگما ناؤن ہوگا تو این جتنا مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا کیس کہ سگما جب ان ناؤن ہو ویسے ہی تو این این ون پلاس این ٹو دونوں کا سم گریٹر دن یا ایکول ٹھرٹی ہو تو پھر آپ کا جو فارمولہ لگے گا نا پھر بھی یہی لگے گا ٹھیک ہے نا پھر بھی یہی لگے گا لیکن این گریٹر دن ایکول ٹھرٹی ہونا جائیے لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے تو اس کے لیے دیکھو آپ کے پاس یہ فارمولہ لگا نا کہ سگما ان ناؤن ہے اور این گریٹر دن ایکول ٹھرٹی ہے تو پھر آپ کا جو ہے نا یہاں پر یہ گلت لکھا گیا ہے یہاں پر سگما نہیں نا آئے گا پھر سگما بھی آئے گا آپ کا ویریانس وان کا ویریانس وان اور ویریانس و آئے گا اس کے پاس آتا ہے آپ کا سگما اگر ناؤن ہوتا ہے سگما ناؤن ہوتا ہے اور سگما ناؤن ہوتا ہے اور یہ دیکھو condition condition یہ لگے گی کہ ن لیس دن ٹھرٹی ہوتا ہے ن لیس دن ٹھرٹی ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹی کی جنگہ بھی آجائے 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 وی ڈگری آجائے اور یہاں پہ آجائے سپ پول ویریانس اسے کہتے ہیں پول ویریانس یا کمبائن ویریانس سپ ان ٹو سکیر روڈ وان وور این پلاس وان وور این ٹو یو انڈرسٹینڈ ناؤ تو یہ آپ کے کنڈیشن ہیں کب یہ سنگل پولیشن کے لیے اگر آپ کے پاس آتا ہے پیڈ ابزرویشن اس کا فارمولا کون سا ہوگا پیڈ ابزرویشن میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں پیڈ ابزرویشن کسے کہتے ہیں پیر سے پتا چال رہا پیر سے نکلا پیڈ تو دیکھو آپ کو 2 ورائیٹس دی جاتی ہیں کسی چیز کی کپڑا ہے تو اس کی 2 ورائیٹس دی جاتی ہیں ورائیٹس 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 یا کوئی tire ہے اس کی rubber rubber 1 rubber 2 دی جاتی ہے لیکن اس کی ٹائپ دے دی گئی گئی تو اس کا مطلب وہاں پر کون سی اپنی distribution لگے گی آپ کی paid observation تو یہ ہوگا دی دی بار پلاس منس d alpha by 2 وی degree of freedom sd sd over square root n یہ paid observation کے pq over n square root آجائے گا اس کے بعد two populations کے لیے p1 minus p2 plus p p1 minus p2 plus z alpha by two square root p1 into p1 divided by n one plus p2 into q2 divided by n 2 you understand سمجھے لگی بات کی تو یہ چیزیں آپ نے ذرا دیان سے کرنی اس کے بعد کچھ اور ایسی چیزیں جو آپ کو میں بتاتا ہوں وہ بہت problem آتی ہے پتہ نہیں کیسے table use کرتے page number 292 292 page آپ نکال t distribution table لیکن t use z 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 نا دیکھو ذرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے z 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 130 z z میں چلے جائیں گے ہیں جب 0.0 0.10 کے تو وہاں پر ایک ویلیو لکھی ہوگی 1.28 1.282 یہ ویلیو لکھے ہوگی پھر 0.05 میں چلے جائیں تو وہ کون سا کولم ہے تھرڈ کولم ہے آپ کا تھرڈ کولم کے بالکل لاس پہ چلے جاؤ 1.645 1.645 پھر آپ چلے جو فورت ٹیبل پہ 0.4 سوری کولم میں 0.025 سب سے لاس والے میں چلے جاؤ 1.960 1.960 ٹھیک ہے نا سمجھ لگی بات کی اس طرح آپ نے زی کا ٹیبل ٹی میں کیسے دیکھنا ہے وہ آپ نے بالکل لاس پہ جا کے زی کا ٹیبل پڑا ہوتا ہے ٹی کے اندر یہ جو انفینٹی والی درو ہے نا اس میں سارے سارے کے سارے آپ کے زی کے نمبر بڑے ہوئے ہیں یوں انڈرسٹینڈ سمجھ لگی نا بات کی اسی طرح یہ آپ آپ نے سارے کا سارے دیان سے سارے دیکھ لینا ہے جی ڈی اگس اگر اکزمپل ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگزمپل اگزمپل میں آپ کو اس نے پوچھا آیا find confidence interval for me. ologíao کتنے پرسنٹ کے لیے 95% کے لیے ٹھیک ہے نا 95% کے لیے دیکھو given data 95% اس نے کونفیرنسا انڈرول دے دیا فور میو کے لیے ٹھیک ہے نا x بار اس نے یہ دیا 5.38 and s جو دیا نا 3.53 اب دیکھو اور n کتنا ہے n greater than کیا آپ کے پاس مطلب کہ 30 ہے تو 500 دے دیا اس نے 500 اب دیکھو s اس نے دیا sigma unknown ہے تو اس کے لیے sigma unknown کے لیے n greater than equal to 30 تو greater than تو n آگیا 500 ہے تو یہاں پہ دیکھو sigma unknown تھا تو یہاں پہ دیکھو n کا greater ہونا لازمی تھا 30 یہاں مطلب کہ 30 ہوتا تو ٹھیک ہے یہاں 30 سے زیادہ ہوتا تو پھر z لگنا تھا یہاں 30 یہاں 30 سے زیادہ تو اب z distribution لگے گی t نہیں لگے گی اگر یہ n مسال کے دور پانچ ہوتا یہاں دس ہوتا پھر یہاں پہ t distribution لگنی تھا اب z لگنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ condition تھا چھوٹی چھوٹی تو دیکھو سب سے پہلے کیا کرنا اپنے alpha کی value نکال نہیں کرنی ہے one minus alpha is equal to given دیا گیا وہ لکھنا ہے اب alpha کو آپ دوسری سائٹ پہ لے جاؤ plus کر دو اور اسے اٹھا گئے تو لے ہو اب percentage کو ختم کرو کرو گا ڈرل لگاؤ گا بڑے کے نیچے تو 0.95 آئے گا one minus minus کرو 0.05 آ جائے گا اب فارمولے کے ساتھ سے ہم نے چلنا ہے کہ alpha by 2 بھی چاہیے تو 2 پہ divide کر دیں گے پھر z alpha by 2 چاہیے تو اس کی z کی جو value تھی 0.025 پہ وہ کون سی تھی وہ تھی one one point nine six zero کیسے تھی میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں pay number تھا دو سو بانے میں ٹھیک ہے نا pay number دو سو بانے میں اب column number تھا آپ کا ایک دو تین چار 0.025 والا جس کے بالکل نیچے end پہ آ جاؤ infinity پہ تو وہ دیکھو z کی value کون سی پڑی ہوئی ہے one point nine six zero you understand نا t distribution کے table میں z کو دیکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہیں ایک ہی table کے ساتھ دونوں critch ٹھیک ہے نا دھیان سے تو کیا آگیا as we know dad formula لگا دیا putting values کر دیں نہیں آپ نے putting values کرنے کے بعد دیکھیں putting values کرنے کے بعد یہ سارا sol کرنے کے بعد یہ آئے گا ایک دفعہ minus کر دو bracket لگا آگے interval میں ایسے لکھتے ہیں bracket لگا آگے minus کر دیں comma ڈالگے ایک دفعہ plus کر دیں دونوں ٹھیک ہے نا دونوں کو تو مائنس کرنے کے بعد یہ آئے گا پلاس کرنے کے بعد یہ آجائے گا اوکے یہ اگزیمپل ہے آپ کے پاس given data سے آگے والی example x bar یہ دیا گیا s یہ دیا گیا and n یہ دیا گیا اب دیکھو s یہ دیا گیا unnown ہے آپ کا sigma sigma unnown ہے sigma unnown ہے تو n آپ کا کیا greater than 30 ہے تو 64 آگیا confidence interval 90% ہے alpha کی value نکالنے یہاں سے alpha کی value نکالنے کے بعد آپ کے پاس آئے گی 0.05 ٹھیک ہے اب z alpha by 2 کو adjust کرنا ہے table کے لئے تو یہ self کرنی ہے آگے ساری putting values کر کے لیکن میں بتا لیتا ہوں کہ آپ نے کون سا column دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے ایک دو تین تیسرا column دیکھنا آپ نے تو پہ چلے جانے تو بلکل last پہ آئے گا آپ کے پاس 1.645 یہ آپ نے دیان سے self کر لی نہیں ہے اب ایک اور example ہے میں نے اپنے پاس سے دی ہے آپ کو دیتا ہوں سائنمنٹ وہ آپ نے کر لی نہیں اچھے سے وہ یہ دیکھیں n کیا 25 less than 30 ہے ٹھیک ہے sigma دیا ہو ہے sigma دیا ہو تو n کو دیکھنا ہی نہیں ہے پھر بعد میں تو 95 کے لیے آپ نے خود کرنا ہے sigma کے لیے آپ دیکھو اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ n کو آپ دیتا ہوں اتنا ہی اور sigma norm لگے وہ آگے جا بڑھیں گے ٹھیک ہے ن سمجھ لگی بات کی یہ چیز دیان سے آپ نے دیکھ ڈی ڈی اگر اگر ایک سامنے given data ڈیا گیا n ڈیا گیا ڈی 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 م بھ بک ن ڈی ڈ ڈی 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 ڈ ڈ 2.575 یہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی ویلیو نکلائی تی ڈیشو بوشن کے اندر زی ڈیشو بوشن دیکھنے کی طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے ذرا دھیان سے کر لینے تو ایس بی نوڈ ایٹ پوٹنگ ویلیو کر کے آپ نے یہ سیلف کر لینے خود ٹیبل ویلیو کی تینشن آتی ہے زیادہ در تو وہ کیسے نکالنی یہ فارمولا آپ کا اس کے بعد آگے آپ کے پاس گیون ڈیٹا ہے سب سے دبار رکھ میں دی جائیں گی تو ہم یوز کریں گے کیا یہ یوز کریں گے ایکس بار ون منس ایکس بار ٹو پلاس مائنس دی الفہ بائی ٹو زی ویسے رہے گا ٹیبل ویلیو ویسے رہے گی سکیر روڈ ایس وان کا سکیر اوور این ون پلاس سے کیا ہوگا ایس ٹو کا سکیر اوور این ٹو تو فیکٹری ہے فیکٹری اے فیکٹری بی سیمپل یہ ہے جی مین اس کا ایکس بار یہ ہے ویرینس اس کا ایکس ایکس وان کا سکیر یہ ہے جی ایکس بار ٹو یہ ہے اور ایکس ٹو ٹو ایکس ٹو کا سکیر یہ ہے تو یہ میں نے سارا مینشن کر کے لکھ دی ہے انڈرسٹینڈ نا تو دیکھو درہ یہ ایکس بار ون آگیا اس کے بعد ایکس وان آگیا ایکس بار ٹو آگیا اور ویریانس ٹو آگیا یہاں پہ ویریانس ٹو آگیا ٹھیک ہے نا سمیلا کی بات کی تو یہ ویریانس ٹو آگیا we have to find 90 90% confidence interval 4x بار 1-x بار 2 1- alpha is equal to 90% same alpha کی value ویسی نکالنی ہے 2 پہ divide بھی کرنا ہے اور z alpha by 2 z alpha by 2 اور z کی value دیکھنا 0.05 میں تو وہ آئے گی value آپ کے پاس 1.645 you understand i hope you understand jeep as we not add formula لگانا ہے putting values کر کے آپ نے کہا کرنا x bar 1 کی value لگا دینی ہے x bar 2 کی value لگا دینی ہے plus minus z z alpha by 2 value لگا دینی ہے اور یہاں پہ s1 کا x1 کی value لگا دینی ہے n1 کی s2 کی اور n2 کی سمیلا کی بات کی تو یہ سارا solve کرنے کے بعد یہ آئے گا اسے multiply کرو گے یہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا سمیلا کی بات کی اس کے بعد کیا کرو گے ایک دفعہ minus کر دینا bracket ڈال کے کما ڈال کے پھر ایک دفعہ plus کر دینا minus کرنے سے یہ آئے گا آپ کرنے سے کی آئے گا you understand na ڈی 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 ایڈ ڈین ڈنس آگے example ہے آپ کے پاس example ہے ڈی 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 ڈیا گیا ہے middle income shops ہیں ٹھیک نا shoppers आب دیکھو low income انکہ شاپ آزیں n1 جو ہے وہ سیمپل سائز 60 کے x-bar 1 جو یہ دیا گیا اور s1 یہ دیا گیا اب دیکھو یہاں پہ یہ سٹینٹ ایوی ایشن ہے کیا یہ سٹینٹ ایوی ایشن سٹینٹ ایوی ایشن کا جب آپ لیتے ہو سکیر کیا لیتے ہو سکیر دن آپ کے پاس بنتا ہے ویریانس کیا بنتا ہے ویریانس تو اب ایس وان کا سکیر لے کر آگے چلنا پڑے گا اور اس 2 کا بھی سکیر لے کر آگے چلنا پڑے گا اس طرح ٹھیک ہے نا تو نائنٹی ایڈ کونفیدنس انٹرول کے لیے آپ انٹرول فائند آٹ کرنا ہے کب جب دو دو ڈبل ڈبل رقمیں آپ کو دی گئی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کونفیدنس انٹرول جو ہے نا وہ آپ نکال لیں الفا کی ویلیو وان مائنس الفا دیکھو نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ دیکھیں الفا در جا کے پلاس ہو گیا اب یہ ویلیو تر آگے مائنس ہوگی انٹرول فائند بھی کر دیا پرسنٹ کو ختم کرنے کے لیے تو وان پوائنٹ وان مائنس زیرو پائنٹ زیرو ٹو کو مائنس کریں تو وہ آئے گا ڈیرو پائنٹ نائن ایٹ ٹو پہ ڈوائیڈ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ہمیشہ ٹو پہ ڈوائیڈ کرنا ہے اب نا ایک بڑی عجیب سی چیز مجھے ملی کہ آپ کے پی ڈی ایف میں یہ ٹیبل ویلیو دی نہیں ہوئی تھی اس طرح کا کوئی تو یہ اس نے کہاں سے نکالی یہ کہاں سے لی اور کہاں سے لگائی تو آپ نا آپ کیا کرو گوگل پہ چلے جاؤ گوگل پہ سچ کرنا زی ڈسٹریبوشن ٹیبل آف ایس ٹی اے یا آف ٹی ٹھیک ہے نا تو زی ڈسٹریبوشن ٹیبل آپ کا ادھر سے نکلائے گا اور وہ ایک پورا کمپلیٹ ٹیبل ہوگا اس میں سارے نائنٹی سے لے کر نائنٹی وان ڈسٹریبوشن ٹھیک ہے نا 99 تک جتنے بھی ہیں نا کونفیڈنس انٹرول سارے کے سارے ادھر دیئے ہوں گے تو وہ درہ ادھر سے آپ نے گوگل سے سچ کر لینا ہے ٹیبل کو وہ آپ نے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینا ادھر سے پرنٹر نکال لینا اور ایکزام سینٹر میں وہ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا وہ یوزے بل ہے تو اب دیکھو کو زیرو پوائنٹ فور نائن اس کی ٹیبل ویلیو کیا آئے گی ٹو پوائنٹ ڈبل تھری یہ آپ کے پی ڈی اپ میں نہیں ہے میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہے اور اس کے بعد دیکھو سٹارٹ پہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ایس ون جو ہے نا یہ دیا ہوا ہے گیون میں فسٹ میں فسٹ کولم میں تو اس کا آپ نے سکیل لے کے یہ لکھنا ہے پھر آپ نے ایس ٹو کا سکیل لے کے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہی فرمولا لگا دینا ہے فرمولا لگا کے آپ نے ادھر ویلیو لگا دنی ہے ساری ویلیو لگا کر آپ کے پاس جو آنس آئے گا وہ ایک دفعہ آپ مائنس کر لینا ایک دفعہ پلس کر لینا ہائی ہوپ آپ کو لیکچر کی اچھے سو سمیں لگی ہوگی ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ ہمارے لنک کو فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور وارس اپ کے جو گروپ ہیں وہ بہت زیادہ کار آمد ہیں بہت زیادہ یوزیبل ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا کام آنے والے ہیں ادھر بھی آپ ہمارے لیکچرز کو ریکمینڈ کیا کریں آپ کی بہت مہربانی اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کانفیڈنٹ دیا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کس سے زیادہ اچھی ایس ٹی آپ کو کوئی نہیں کروا سکتا میں کیا کرتا ہوں میں ایکسٹرا بھی چیزیں نکال کے کوئی ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فور اگزامپل یہ جو ٹیبل ویلیو ہے ٹیبل ویلیو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ گوگل پہ جائیں گوگل گوگل سے میں نے بھی نکالا ہوا ہے مطلب وہ ٹیبل ادھر سے میں نے سارا دیکھا ہے تو آپ نے گوگل کا ہی مطلب کہ ٹیبل یوز کرنا ہے زیادہ تر پی ڈی ایف کے اندر سی زیادہ ہی بنیں گے آپ کے سینٹر میں اس طرح کا کوئیشن میں ایسے نہیں آئے گا لیکن اگزامپل کو اینڈل بھی کرنا تھا لیکن تیار پر پیشن اچھی ہوتی ہے انسان کی تو پھر کامیاب ہوتا ہے انسان تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمارے چینل کو جو نا ریکمینڈ کریں لوگوں کے لیے بین بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے اور ایون کے جو مطلب کے کیمپس میں آپ گروپ سٹیڈی کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے اور زیادہ سے زیادہ جو میں چلے جائیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو نا ہمارے ہماری کمپین کریں ہمارے مطلب کے لیکچرز کو بتائیں انشاءاللہ آپ کو فورٹی فائیو کی پوری سیریز ملے گی کوئی بھی ایسا کوئی ہے نہیں جس نے آپ کو فورٹی فائیو کی سیریز جو لوکل لیول پہ آپ کو پروائیڈ کی ہو ہوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر